السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم وقال عزم القائل المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقیات الصالحات خير عند ربك الى آخر الآية وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ فِتْنَةُ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتِ حق کانفرنس کے قابلِ احترام قابلِ تکریم صدرِ محترم صوبائی جمعیت اہلِ حدیث ممبئی کے امیرِ محترم فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب صلیفی حافظ اللہ اس عظیم الشان کانفرنس کے موقع ناظمین اسی طرح سے اس اجلاس کے کانفرنس کے محترم موقع خطبہ اسی طرح سے محزز مہمانانِ گرامی قدر علماء فضلاء دعات مبلغین اسی طرح سے آپ تمام حاضرینِ گرامی قدر قابلِ احترام ماں اور بہنوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں کانفرنس میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے مال کے فتنے کی سلسلے میں ہے مال کا فتنہ قرآنِ کریم کی آیات میں اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جا بجا بیان کیا گیا ہے اور یہ اس بات کا سبق ہے اس بات کا پیغام ہے کہ جب یہ فتنہ ہے تو اس کی فتنہ سامانی کیا ہے اسے ہم جانے اور اس فتنے سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اپنے آپ کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کریں اسی طرح سے یہ مال فتنہ ہے تو کس اعتبار سے فتنہ ہے فتنہ ہونے کے کتنے پہلو ہیں اسی طرح سے چاہ یہ مال واقعی ہر وقت ہمیشہ ہر ایک کے حق میں فتنہ ہے مطلق طور پر فتنہ ہے یا کچھ اور بھی استثنائی چیز ہے جس صورت میں یہ مال فتنہ نہیں رہتا بلکہ یہ رحمت بھی بنتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں باتیں بہت ساری ہیں گفتگو موضوع کا جو حق ہے وقت طلب ہے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر وقت میں کچھ باتیں جو عرض کر سکتا ہوں کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو آپ کو سبوں کو جو بھی یہ باتیں سن رہے ہیں اللہ کے کلام کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ان آیات اور حدیث سے عبرت اور سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ عزو جل ہم سبوں کو اس مال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ عزو جل اس مال کو ہمارے لئے نعمت بنا دے اسے ہمارے لئے زحمت نہ بنائے نقمت نہ بنائے اسے اللہ تبارک و تعالی ہماری آزمائش کا اور ہمارے امتحان کا ذریعہ نہ بنائے میرے بھائیوں میرے بدرگوں قرآن کریم کے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اولاد فتنہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت بڑا عجر و ثواب ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی کلام میں بڑی سراحت سے کہتا ہے تاقیج سے کہتا ہے اچھی طرح سے جان لو علم ہو جانا چاہیے معلوم رہنا چاہیے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لئے آزمائش کا ذریعہ ہے تمہیں امتحان میں ڈالنے کا ذریعہ ہے اسے تمہارے ایمان کا تمہارے عمل کا تمہارے کردار کا تمہارے حلال و حرام کا تمہارے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر چلنے کی آزمائش ہے تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی آزمائش ہے تمہارے اپنے پیٹ میں تمہارے اپنے بال بچوں کے پیٹ میں تمہارے جسم میں دانہ پانی تمہارے سر کے اوپر چھت اور نیچے جو زمین کے سطح ہے اس میں کیا کچھ حلال ہے حرام ہے اس کی آزمائش ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا عجر ہے اللہ کے پاس عجر عظیم ہے اور تمہارے مال و اولاد تمہارے لئے فطرہ ہے دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال اور اولاد بیٹے یہ دنیا بھی زندگی کی زیلت ہیں دنیا بھی زندگی کی رنگینیاں ہیں آرائش ہیں زیبائز ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراحہ سے فرما دیا ہے والباقیات الصالحات خیر عند ربکا ثوابا و خیر املا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ نیک بہت سارے نیکی کے کام ایمان تقوی طہارت عبادت بندگی اخلاص سنت ایسے ہی حلال جائز فضل فضیلت کے کام مستحبات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے چھوٹے بڑے تمام کام انہیں کو باقیات الصالحات کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ نیکی کے کام یہ باقیات صالحات خیر عند ربکا ثوابا یہ تمہارے رب کے پاس ثواب کے اعتبار سے بہت بہترین چیز ہے اور ایسے ہی عمل یعنی آرزو اور تمنا جو تم کرتے ہو جو تم بھاؤنائے رکھتے ہو امیدیں لگاتے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہترین نجر و ثواب اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن اس کے لئے بہترین ذریعہ ہے یہ باقیات صالحات تمہارے لئے بہترین ذریعہ ہے ثواب کے اعتبار سے بھی اور تمہاری آرزوں اور تمناوں کے اعتبار سے بھی میرے بھائیو اللہ کی کلام کی آیات آیتیں اس کے علاوہ بھی کئی ایک ہیں اللہ کی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سوالے سے تو ساری باتیں بڑی صلاحات کے ساتھ رشاد فرمائی ہیں اللہ کی نبی نے فرمایا اِنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةٍ وَفِتْنَةٌ اُمَّتٍ مَال یاد رکھو امت کے لوگو ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوا کرتا ہے اس سے پہلے جتنی امتیں دنیا میں آئی ہیں سب کے سب کسی نہ کسی فتنے میں تھے کسی نہ کسی آزمائش میں گرفتار تھے یعنی کوئی نہ کوئی خاص پہلو ایسا ہر امت میں رہا ہے جس میں اس امت کے لوگ گرفتار ہوئے اس امت کے لوگ اس کی آزمائش میں پڑ گئے اس امت کے لوگوں کا امتحان ان کی عبادت ان کے آمال ان کے حلال و حرام ان کا تقویہ ان کی تحارت ان کی صالح زندگی ان کا امن و امان یہ سب کا سب آزمائش میں پڑ گیا ایسا ہر امت میں رہا ہے تمہاری اس امت کا یا میری اس امت کا جو فتنہ ہے وہ مال ہے میری امت سب سے زیادہ مال میں آزمائی جائے گی مال کے مسئلے میں آزمائش میں پڑے گی مال ایسا مسئلہ ہوگا میری امت کے حق میں کہ میری امت کے لوگ اسی میں اُلج جائے گی اسی مال کے چکر میں ایسے نجانے کتنے کام کرنے کے لیے قدم بڑھا دے گی جس میں اس کے ایمان و عقائد کی آزمائش ہو جائے گی اس کے عمل و کردار کی آزمائش ہو جائے گی اس کے حلال و حرام کی آزمائش ہو جائے گی وہ عجیب و غریب فتنے کی زد میں چلا جائے گا اور سب سے زیادہ مال ہی کے ذریعے سے وہ فتنوں میں پڑے گا یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشبات فرما دی میرے بھائیوں اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا یہ بات سمجھائی ہے کہ مال جو ہے یہ محض زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وسیلہ ہے ایک ذریعہ ہے ایک ودیعت ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زندگی جب تک جی رہے ہیں اس کو کمالِ حلال راستے سے اور حلال راستے میں اسے خرچ کر لیں اللہ کی رضا سے باہر نہ نکلیں اور جب دنیا سے جائیں تو یہ مال آپ کا نہیں ہے جس اللہ نے جس اللہ نے دیا تھا یہ مال اسی کی طرف واپس چلا جائے گا تو پرماننٹ ملکیت کسی کے نہیں ہوتی ہم مالک ہیں فلا چیز کے آپ مالک ہیں فلا چیز کے آپ کے پاس فلا پروپرٹی ہے آپ کے پاس فلا پروپرٹی ہے میرے پاس فلا جائداد ہے یہ بس ایک ودیعت کے طور پر ہے کسی کو آپ دے دیں کہ وہ رکھے رہے استعمال کرے اور اس کے بعد جب وہ پیریٹ ختم ہو جائے تو وہ واپس آپ کی طرف لوٹ آئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اسی لئے اللہ کے نبی رسی اللہ السلام نے فرمایا جو لوگ مال کے پیچھے پورے طور پر بھاگتے ہیں اسی کے پیچھے ہائے ماری کرتے ہیں اسی کے حصول کے چکر میں اگر حرام ہے تب تو بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن حلال راستے سے بھی کمانے کے پیچھے اگر اتنا کوئی بھاگتا ہے کہ مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے عبادت کو فراموش کر دیتا ہے حلال و حرام کو فراموش کر دیتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارنا ہماری زندگی کا مقصد ہے اس پر ضرب پڑتی ہے حلال کمائی کی بھی تو اللہ کی نبی رسی اللہ السلام نے فرمایا یہ غلامی ہے مال کی یہ تو غلامی اور بندگی ہے درہم و دینار کی سونے اور چادی کی اللہ کے نبی رسی اللہ السلام نے فرمایا اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اللہ کے نبی رسی اللہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی رسی اللہ السلام نے فرمایا بھی نے فرمایا وہ تو درہم کا بندہ ہے وہ دینار کا بندہ ہے وہ چادر کا بندہ ہے وہ دنیا کی بہت سارے مال و اسباب کا بندہ ہے اگر اسے ملتا ہے تو خوش رہتا ہے نہیں ملتا ہے تو ناراض ہو جاتا ہے مال آئے 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 تب تو خوشباش ہے بہت مزے میں ہے چہکتا بہکتا دکھائی دیتا ہے اور کیا کہنا اس کی زندگی کا لیکن اگر کوئی تکلیف آئی کمی ہو گئی کوئی نہ کوئی تنگی ہو گئی مال ملا نہیں ملا کم ملا تو پھر اللہ کے ربی نے فرمایا سخت وہ ناراض ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس اس کے پاس یہی ہے کہ میں محروم کر دیا گیا مجھے نہیں دیا گیا مجھے مجھے چھین دیا گیا یہ دیکھو فلاں کے پاس دولت ہے یہ دیکھو امریکہ افریقہ کے پاس دولت ہے وہ تو کفار ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں وہ فلاں ہیں فلاں ہیں اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر مادہ ہی مقصد بن جائے حصول مال و ذر ہی مقصد بن جائے تو یہ تو غلامی ہے اس کی بندگی ہے اس کی درہم و دینار کی بندگی ہے تو میرے بھائیوں میرے بھدرگوں یہ مال محض ایک زندگی گزارنے کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ودیعت کیا ہوا ایک انعام ہے جسے ہم استعمال کریں اور پھر اسے اتنا ہی استعمال کریں اتنا ہی کمائیں اسی راستے سے کمائیں جس سے اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور پھر اسے حلال اور جائز راستے میں ہی خرچ کریں یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے یہاں پر ایک بات میں اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائیوں میرے بھدرگوں کہ مال کیا واقعی فتنہ ہی فتنہ ہے یا مال نعمت بھی ہو سکتا ہے یہ بات بہت چاننا ضروری ہے ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ فتنہ ہی فتنہ ہے میرے بھائیوں فتنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس کی آزمائش میں میری امت کے لوگ پڑھیں گے لیکن جو اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں ان ذاتوں کا خیال کر کے ان اصولوں کا خیال کر کے ان تعلیمات اور ہدایات کا خیال کر کے ان پابندیوں کے دائرے میں رہ کر کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لگائی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں لگائی ہے تو یہ مال نعمت ہے یہ مال انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ جانتے ہیں حدیث لمبی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ بات فرمائی تھی اس میں جو بات خاص بیان کرنی کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نبی نے فرمایا تھا نعم المال الصالح للمرء الصالح بہترین مال اچھا مال وہ ہے جو نیک آدمی کے پاس موجود ہو تو مال بھی صالح ہو اور جس مال جو مال کا مالک ہے وہ بھی صالح ہو اگر مال صالح ہے اور صاحب مال صالح ہے تب تو یہ نعمت ہی نعمت ہے کیونکہ اللہ کی ربی نے دونوں کے ساتھ نعمہ 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 یعنی بہترین چیز ہے اچھی چیز ہے میرے بھائیوں میرے بدلگوں اس حوالے سے وہ پریکٹیکل نمونے بھی اپنے سامنے رکھیں کہ یہی وہ مال ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا تو اس مال کو انہوں نے اللہ کی رضا میں خرچ کیا حضرت صاحب اکرام کی صیرت ہمارے سامنے ہے صدیق اکبر کی مثال لے لو عمر فاروق اعظم کی مثال لے لو حضرت عثمان غنی کی مثال لے لو کس طرح سے انہوں نے اپنا پورا کا پورا مال جو حلال راستے سے کمایا گیا تھا اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے اسلام کی نشروشات کے لیے خرچ کر دیا اسلامی دعوت کو قوت پہنچانے کے لیے قربان کر دیا صدیق اکبر نے پورا مال خرچ کر دیا اللہ کے نبی نے پوچھا کیا لے کر آئے ہو کیا بچا کر آئے ہو کہا اپنے بال بچوں کے لیے کیا بچا کر آئے ہو سب تو لے آئے ہو لگتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جواب دیا اب قیتو لہم اللہ ورسولہو اے اللہ کے نبی سب لے آیا ہوں بال بچوں کے لیے اللہ کو چھوڑایا ہوں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑایا ہوں عمر فاروق اعظم آدھی دولت لے کر کے آگئے یہ سب وہ مال ہے جو نعمت کی مثالوں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے حضرت عثمانی غنی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب وہ سونے کے سونے کی سکھے بھر کے تھیلے میں لے کر کے آگئے اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے گودے مبارک میں لا کر کے اُڈیل دیا اللہ کے نبی انگلیوں سے اُٹھا اُٹھا کر کے اُچھال اُچھال کر کے خوش ہونے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تمہارا کارنامہ اتنا عظیم ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے تمہارا کارنامہ اتنا عظیم ہے کہ اب آج کے بعد سے عثمان جو کرنا چاہے کریں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کوئی ضرر نہیں پہنچے گا یہ کارنامے ہیں تو یہ مثال ہے اس مال کی جو مال نعمت ہے وہ مال جو نعم انام ہے اور ایسی بہت ساری مثالیں الحمدللہ امت کے ہر طبقے میں ہر دور میں ہر زمانے میں آج بھی اب بھی اس وقت بھی موجود ہے الحمدللہ یہاں موجود ہیں ہمارے بھائی اس ترزمین کے اندر موجود ہیں اس دھرتی پر موجود ہیں آج بھی ان کے مال نعمت ہیں ان کے مال اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انعام ہیں تو یاد رکھو کہ یہ آزمائش ہے فتنہ ہے لیکن جو اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا کر کے اس مال کو نعمت والا مال بنا لے اللہ تبارک و تعالی کی انعام کا مال بنا لے یہی پیغام ہے اس انوان کا یہی پیغام ہے اس انوان کا میرے بھائیوں میرے بدرگوں میں آپ کے سامنے یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اس بات کو اور اچھی طرح سے سمجھ لو بہت بھاگتے ہیں ہم مال کے پیچھے بہت ہائے ماری کرتے ہیں ہمارے بہت سارے بھائی کبھی تو حرام بھی حلال بھی سب تفریح ختم کر دیتے ہیں اور کبھی حلال کی پیچھے بھاگتے ہیں لیکن اتنا بھاگتے ہیں کہ جس مقصد بندگی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اسے بھی فراموش کر دیتے ہیں سمجھو ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا یقول ابن آدم مالی مالی آدم کا بچہ کہتا ہے آدم کی اولاد کہتی ہے میرا مال میرا مال میری پروپرٹی میری جائداد میرا بیلنس آدم کا بچہ مال مال کی بات ہردم کرتا ہے وَلَيْسَ مِمْ مَالِهِ إِلَّا مَا أَتَلَ فَأَفْنَاهُ وَمَا لَبِسَ فَأَبْلَاهُ وَمَا تَصَدَّقَ فَأَمْضَاهُ اللہ کی نبی رسول السلام نے فرمایا یہ بار بار مال مال کی بات کرتا میرا مال میرا مال سمجھ لیں اچھے سے آدم کا بچہ ہم سمجھ لیں آدم کی اولاد سمجھ لیں کہ اس کا اصل مال کون سا ہے اس کا اصل مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا کھا کر کے اسے فضلہ بنا دیا جو اس نے پہن لیا پہن کر کے اسے اس نے بوسیدہ کر دیا پھار دیا خراب کر دیا اور جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر کے اپنے لیے زخیر آخرت بنا لیا یہ ہے اس کا مال جو دنیا میں کھایا پیا استعمال کیا ختم ہو گیا بس یہی اس کے استعمال میں آیا اب مرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جو بھی مال اس نے خرچ کیا ہے اللہ کی رحم زکاة فرض ہے اسے تو دینا ہی ہے جس کے اوپر واجب ہے اس کے علاوہ صدقہ ہے خیرات ہے عطیہ ہے انفاق ہے جیسے بھی خرچ کرنا ہے میرے بھائیو یہ وہ مال ہے جو حقیقت میں آدم کی آدم کے بچے کی پروپرٹی ہے جو آدم کے بچے کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اس لیے یہ مسئلہ سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ مال ہمارا کیا ہے کس کے پیچھے بھاگیں کسے چھوڑیں اسے سمجھ لینا چاہیے میرے بھائیو میرے بھدرگو ایک بات یاد رکھیں مال کے بارے میں یہ بھی نظریہ ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ جس کے پاس اللہ نے مال دے رکھا ہے بڑی فضیلت والا ہے وہ دیکھو بڑی دولت والا ہے وہ دیکھو بڑے بڑی جائدات والا ہے اس لیے وہ بڑے بڑا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقرب ہے اللہ کے یہاں بڑی فضیلت والا ہے بڑا درجہ ہے اس کا بڑا محبوب اللہ تعالیٰ کا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے میرے بھائیو مجرد مال یہ پیمانہ نہیں ہے صرف اور صرف مال والا ہونا یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے اگر وہ مال حلال کے راستے سے آیا ہے فرائض و واجبات کو ضائع کیے بغیر آیا ہے اللہ کے حلال راستے میں خرچ کر دیا گیا ہے اخلاص کے ساتھ خرچ کیا گیا ہے تب تو یہ مال واقعی میرے بھائیوں فضیلت کا سبب ہے ورنہ مجرد مال صرف مالدار ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں اور آپ کو یاد کرنی چاہیے میں بس ایک ایک نکتہ آگے بڑھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اِنَ اللَّهَ يُعْطِ الْمَالَ مَنْ يُحِبُ وَمَنْ لَا يُحِبُ وَإِنَّهُ يُعْطِ الْإِيمَانَ مَنْ يُحِبُ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی مال تو اسے بھی دیتا ہے جسے پسند کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جسے پسند نہیں کرتا اللہ اپنے محبوب کو بھی مال دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے مبغوث کو بھی مال دیتا ہے لیکن ایمان اللہ تعالیٰ صرف اسی کو دیتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تو ایمان جس سے محبت ہے اسے اللہ تعالیٰ ایمان دیتا ہے مال کسی کو بھی دے سکتا ہے اس لئے دیکھو دنیا کے اندر بڑے بڑے ملوک اور شاہان آپ دیکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی توحیث سے بھی میرے بھائیوں برگشتہ بربرے بادشاہوں کو ہم جانتے ہیں جن کے پاس ایمان نہیں ہے لیکن دولت کا امبار تو یاد رکھو یہ پیمانہ یاد رکھنا اللہ کی رضا یہ ایمان کی دلیل ہے ایمان ملنا اللہ کی رضا کی دلیل ہے دولت مند ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی رضا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ راضی ہو کر کے دے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو کر کے دے رہا ہو رسی ڈھیلی کر رہا ہو اللہ کے نبیلی ساتھ والسلام کی وہ حدیث بھی یاد کریں اللہ کے نبیلی ساتھ والسلام نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا رأیت اللہ یعطی العبد على معاصی فعلم انہ استدراج جان لو اچھی طرح سے جب تم دیکھو کو اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو عطا کر رہا ہے نواز رہا ہے دے رہا ہے جبکہ وہ گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے گناہوں میں مبتلا ہے گناہوں پر گناہ کیے جا رہا ہے اور اللہ اسے عطا کر رہا ہے دے رہا ہے نماز رہا ہے فعلم انہ استدراج تو جان لو کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے استدراج ہے رسی ڈھیلی کی جا رہی ہے محلق دی جا رہی ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو یہ نکتہ ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے مال کے فتنے کے حوالے سے میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑی پیاری بات ہے ہمارا میرا میرا اور آپ کا اور تقریبا کمو بیش سب لوگوں کا اللہ ما شاء اللہ ماحول کیا ہے میرے بھائیوں ہم سب مال کی طرف لپکتے ہیں مال کی لالچ کرتے ہیں کیسے آ جائے کیسے آ جائے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ایک حدیث اللہ کی ربی نے فرمایا آدم کا بچہ دو چیزوں کو ناپسند کرتا ہے آدم کی اولاد دو چیزوں کو ناپسند کرتی ہے ایک تو موت کو ناپسند کرتی ہے دوسرے دوسرے مال کی قلت کو ناپسند کرتی ہے اللہ کی ربی نے فرمایا والمیت موت خیر للمؤمن من الفتنہ جبکہ موت ایک مومن کے لئے اس دنیا کی آزمائش سے تو بہتر ہے ایک مومن کے لئے اس دنیا کی آزمائش سے مر جانا بہتر ہے اور رہی بات مال کی قلت کو جو ناپسند کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قلت المال قلت المال اقل للحساب آدم کا بچہ مال کم نہیں چاہتا زیادہ چاہتا ہے اور چاہتا ہے اور چاہتا یہ ہماری اور آپ کی حالت ہے میرے بھائیوں اللہ ماشاءاللہ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کم مال نہیں چاہتا آدم کا بچہ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وقلت المال اقل للحساب مال کم ہونا یہ حساب میں بھی کم کا ذریعہ ہے جب مال کم ہے تو حساب بھی کم ہوگا جتنا زیادہ دیں گے اتنا حساب لیں گے جتنا زیادہ نوازیں گے اتنا حساب لیں گے جب مال کم ہے اور زندگی کٹ چکی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کل قیامت کے دن حساب میں بھی کمی ہوگی بہت معمولی حساب میں انسان کو چھڑکارہ مل جائے گا میرے بھائیوں میرے بدرگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی روشنی میں آئیے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے بھی ارز کر دوں کہ مال کے فتنے کے سلسلے میں دو باتیں ہمیں ارز کرنی ہے کہ مال کا فتنہ کس کس چیز میں ہوتا ہے اور اس فتنے سے بچیں گے کیسے بلکل شارٹ میں بلکل مختصر میں ایک بات آپ جان لیں کہ اگر مال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں تو مال کا فتنہ ہے کیا وہ دو چیزیں ہیں بس اور اسی سے بچنا اس فتنے سے بچنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ترمیزی وغیرہ کی حسن درجے کی روایت ہے کسی آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا اس میں اللہ کے ربی نے فرمایا تھا دو سوال کیا جائے گا مال کے بارے میں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَكْ تَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ یہ پوچھا جائے گا کہ آدم کے بچے نے مال کہاں سے کم آیا اور کہاں خرچ کیا انکم کا سورس کیا ہے آمدنی کا ذریعہ کیا ہے اور آمدنی کا ذریعہ اگر حلال ہے تو خرچ حرام میں کیا ہے کہ حلال میں کیا ہے اور آمدنی کا ذریعہ ہی اگر حرام کا ہے تو خرچ حلال میں بھی کیا ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے دولوں سوال یہ مال کے حوالے سے ہوں گے بس اسی کا جواب تلاش کر لو اسی کے سلسلے میں اپنے گریبان میں جھاک کر کے دیکھ لو کہاں سے کم آیا ہے کہاں خرچ کیا ہے آمدنی کا راستہ حلال کا اللہ کی رضا کا ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں اللہ کے لیے اللہ کے دیل کے مطابق خرچ کیا جانا چاہیے یہی دونوں فتنے ہیں اگر آمدنی کا راستہ حرام تو فتنے میں پڑ گئے اور اگر خرچ غرب غلط جگہ پر ہوا ہے تو بھی فتنے میں پڑ گئے دونوں چیزیں ایک ساتھ میں ہونی چاہیے آنے کا سورس بھی حلال کا اور جانے کا سورس بھی حلال کا ہونا چاہیے جانے کا راستہ بھی حلال کا ہونا چاہیے یہی دونوں فتنے ہیں سارے مال کے فتنوں کو اکٹھا کر کے دیکھ لو سب کا خلاصہ دو الفاظ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بیان کر دیا گیا یہی دو فتنے ہیں آمدنی غلط خرچ کرنے کا راستہ غلط اگر بتنا چاہتے ہو تو اسی دونوں پہلوں سے اپنے حفاظت کر لو بچا لو آمدنی کا راستہ حلال ہونا چاہیے اور خرچ کرنے کا راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے میرے بھائیوں سب سے پہلا جو فتنہ ہے مال کے حوالے سے اسے آپ سن لیں سب سے بڑا فتنہ یہ ہے اس دور میں اور تقریبا ہر دور کے اندر اللہ ماشاءاللہ کہ مال کو ہی ساری بلندی کا میار سمجھ لیا جاتا ہے جس مال سب سے اونچی چیز بنا لیا گیا اسے مال کے مقابلے میں نہ دین کی حیثیت ہے نہ تقوی کی حیثیت ہے نہ علم کی حیثیت ہے نہ میرے بھائیوں حلال و حرام کی پابندی کی حیثیت ہے نہ مال کے سامنے دینداری کی حیثیت ہے مال کا سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ یہ مال جو فتنہ ہے اسے سب کے اوپر رکھ دیا جا رہا ہے یہ سب سے خطرناک فتنہ ہے وہ فتنہ وہ مال جس کو فتنہ کہا گیا قرآن کی آیتوں میں حدیثوں میں اسے سب سے زیادہ بلندی کا میار قرار دیا جاتا ہے یہ کتنے بلے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اللہ کی نبی رسی اللہ السلام نے کیا فرمایا تھا حدیث کے الفاظ کو دیکھو اللہ کربی نے کیا فرمایا یہ ہمارا اور آپ کا پیمانہ ہونا چاہیے مال سب سے زیادہ اونچی چیز نہیں ہے مال ہر بلندی کا میار نہیں ہے بلندی کا میار دین ہے تقویٰ ہے ایمان ہے اللہ کا خوف ہے خشیت ہے علم ہے عمل صالح ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے اندر بلندی کا میار مال ہو کی نہ ہو یہ کوئی میار نہیں ہے اگر مال ہے تو یہ شرطوں کے ساتھ ہونا چاہیے تب وہ فضیلت کا کام ہے تو مال کے فتنے کے حوالے سے سب سے خطرناک مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سامنے پھر کوئی چیز اہمیت کی باقی نہیں بچتی ہے نہ دین نہ ایمان نہ عمل نہ علم نہ تقویٰ کچھ بھی نہیں یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے میرے بھائیوں میرے بھدرگوں اللہ کے ربی فرماتے ہیں جس آدمی کے پاس اللہ کا تقویٰ ہے اگر اس کے پاس مالداری ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اگر تقویٰ ہے اور تقویٰ کے ساتھ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تب تو لا باس کوئی حرج کی بات نہیں ہے انداز دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی مال اگر ہے اور تقویٰ کے ساتھ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مال کا تمہارے پاس آ جانا یہ ہے بیمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقوی پہلے مال بعد میں مال کے لئے تقوی شرط اگر تقوی کے ساتھ مال ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اللہ کے ربی نے فرمایا وَسِحَتُ لِمَنِ تَقَخَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى یہ دیکھا آپ نے ہم مال کو ہم سمجھتے ہیں اللہ کے ربی فرماتے ہیں تقوی کے بعد مال سے بڑھ کر کے تو مال سے بڑھ کر کے تو تقوی شعار کے لئے سہت کی دولت سہت کی آفیت کی نعمت ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں یہ بات میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے آج دنیا کا کیا حال ہے میرے بھائیوں رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ ذَحَبُوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُ ذَحَبُوا وَمَنْ لَا عِنْدَهُ ذَحَبُوا فَعَنْدُ النَّاسُ قَدْ ذَحَبُوا کسی شاعر نے کہا تھا ماحول ایسا بنا ہوا ہے میں دیکھتا ہوں شاعر کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ وہی جا رہے ہیں وہی جا رہے ہیں جہاں سونا ہے وہی جا رہے ہیں جہاں درہم ہے وہی جا رہے ہیں جہاں دینار ہے وہی جا رہے ہیں جہاں دولت ہے جس کے پاس دولت نہیں لوگ اسے کترا رہے ہیں جس کے پاس سونا نہیں جس کے پاس چادی نہیں جس کے پاس مال و دولت نہیں لوگ اسے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں یہ صورتحال ہے یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں اور میں آپ کو کیا بتاؤں بات لمبی ہو جائے گی وقت بالکل نہیں ہے مغرب کی اذان کا وقت ہوا جا رہا ہے بالکل ایک دو منٹ کے اندر ہی یہ گفتگو ختم کرنی ضروری ہے حضرت علی بن نبی طالب نے کہا تھا کہ مال کی کثرت انسان کے عیوب پر پردہ ڈال دیتی ہے ایک ایسے آدمی کو جو جھونٹا ہوتا ہے اس لیے اس کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ مالدار ہے مال کی کثرت ہے اس کے بات اور مال کی قلت کی وجہ سے ایک نیک آدمی دیندار آدمی بھی ناقابل اعتبار بن جاتا ہے وہ ذہین و فتین اور نیک ہوتا ہے اقل مند ہوتا ہے لیکن دنیا والے اسے نادان سمجھتے ہیں احمق سمجھتے ہیں حضرت علی بن نبی طالب نے اپنے اشعار کے اندر یہ بات کہی ہے میرے بھائیوں میرے بذرگوں تو یہ بات جی وہ غریب سی ہے میں آپ کے سامنے اور مزید یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں مال کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہے کہ ہم مال کو کمانے کے لیے سوت کا راستہ اختیار کریں رشوت کا راستہ اختیار کریں چوری کا راستہ اختیار کریں دکیتی کا راستہ اختیار کریں دھوکھا دے کر کے مال کمائیں خیانت کے ذریعے سے مال کمائیں داڑیاں مار کر کے داڑیاں مار کر کے کمی بیشی کر کے ناپتول میں پیز ہم مال کمائیں جھوٹ بول کر کے مال کمائیں جھوٹی گواہی دے کر کے یا جھوٹی گواہی لے کر کے مال کمائیں جھوٹی قسمیں کھا کر کے مال کمائیں یہ جو آمدنی کے راستے ہیں یہ سارے کے راستے سارے کے سارے راستے حرام راستے ہیں اور یہی مال کا سب سے بڑا فتنہ ہے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اِلَّا اُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّتِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ سُلْطَانِ عَلَيْهِمْ ایک لمبی روایت کے الفاظ میں اللہ کے ربی نے فرمایا جو بستی بھی جو قوم بھی نابطول میں کمی کرے گی نابطول میں کمی کرے گی ڈاڑیاں مارے گی خیانت کرے گی غبن کرے گی کاغذات کے اندر خرد برد کرے گی ایک نمبر دو نمبر چار نمبر کی تفریق کے بغیر مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گی اللہ کے ربی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّتِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُلْطَانِ عَلَيْهِمْ اس کی سزا یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہد سالی کا عذاب ڈال دے گا ایسے لوگوں پر ایسی بستی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے پینے کی غزا کی قلت کر دے گا لوگ دانے دانے کو ترسیں گے پانی کے قطروں سے بھی محروم کر دیے جائیں گے اور آخری بات اس فتنے کے اندر نتیجہ کیا ہوگا مال کو حرام طریقے سے حاصل کرنے کا وقت کے حکومت کا ظلم وقت کے حاکم کا ظلم مسلط ہو جائے گا جور سلطان علیہم سلطان کا ظلم مسلط ہو جائے گا اس کی زدمے ہو جائے گی وہ قوم جو ان راستوں سے ڈاڑیا مار کے خیانت کر کے مال کمائے گی مال حاصل کرنے کی کوشش کرے گی میرے بھائیوں قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگاہ کر دیا ہم تاجروں کو ہم بزنس کرنے والوں کو ہم دھندہ پانی کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آگاہ کر دیا اللہ کے نبی مدینے کے اس مارکٹ میں گئے بازار میں جہاں پر کاروباری لوگ اپنا کاروبار کر رہے تھے آپ مہاں پہنچے آپ نے فرمایا یا معاشرہ تجار اے تاجروں کی جماعت اے قرید و فروغ کرنے والے اے بزنس کرنے والے سنو لوگوں نے اللہ کے ربی کی آواز سنی تو لوگوں نے اپنے سر اٹھا کر کے اللہ کے نبی کی طرف دیکھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تاجروں کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی تو اللہ کے ربی نے فرمایا اِنَّ تُجَّارَ يُبْعَسُونَ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فُجَّارَ اِلَّا مَنِ تَقَى وَبَرَّ وَصَدَقُ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے ہم کو آپ کو سمجھا دیا اے مال کمانے والو اے دولت حاصل کرنے والو اے روزی روٹی کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والو اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تاجروں میں سے ہونے کی توفیق اطاف فرمائے اور ان لوگوں میں سے نہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے جن کے بارے میں اللہ کے ربی نے فرمایا آپ کہتے ہیں قیامت کے دن تاجروں کو فاجر بنا کر کے اٹھایا جائے گا بد عمل بد کردار بد معاملہ بنا کر کے اٹھایا جائے گا میرے بھائیوں اللہ کے ربی فرماتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کے اندر تین خصوصیات کا فقدان ہوگا تین چیزیں بہت ضروری ہیں وہ ان کے ہاں نہیں پائی جا رہی ہوں گی اس لیے یہ فجار فاسق و فاجر بنا کر کے اٹھایا جائیں گے اللہ کے ربی فرماتے ہیں سوائے ان تاجروں کے سوائے ان کاروباریوں کے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں جو اللہ سے ڈریں اور نیکی کا معاملہ کریں وہ صدق اور اپنے کاروبار میں لین دین میں سچائی کا ثبوت دیں یہ سچائی کی صفت ہونی چاہیے یہ امانت داری کی صفت ہونی چاہیے یہ بر اور نیکی کا معاملہ ہونا چاہیے نس اور خیرخواہی کا معاملہ ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کا تقوی کوئی کھلی چھپی ڈیلنگ غلط نہیں ہونی چاہیے یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی خلوت و جلوت سب کو جانتا ہے ہم لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے معاملات کریں اسے بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اور ہماری تنہائی کی رات کے ادھے ادھیروں کی اور خلوتوں کے معاملات کو بھی اللہ تبارک و تعالی دیکھتا ہے اس سے واقف ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالی سے کہیں رات کی کہیں دنیا کے اندر زمین کے اندر اور کہیں آسمان کے اندر پوشیدہ نہیں ہے وہ سب جانتا ہے اس سے نہیں چھپ سکتا میرے بھائیوں میرے بذرگوں بات آخری ختم کر کے بات آخری کہہ کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میرے بذرگوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام دے کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں باتیں بہت ساری ہیں لیکن چونکہ وقت بہت کم ہو گیا اس لئے باتوں کو بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کرنے پر مجبور ہو گیا اس کے لئے معذرت خواہ بھی ہوں آخری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بہرین کا مال درہم و دینار لے کر کے وہاں کا ٹیکس لے کر کے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ نہوں مدینہ پہنچے اور فجر کی نماز سے پہلے آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رہے تھے صحابے کرام آپ کے ساتھ تھے فجر کی نماز سے پہلے صحابہ کو پتا چلا کہ ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہرین کا ٹیکس لے کر کے آ چکے ہیں مارے خوشی کے ان کے چہروں پر میرے بھائیوں ان کے چہروں پر خوشی جھل ملا رہی تھی خوشی مچل رہی تھی میرے بھائی سلام پھرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے ساتھیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں کیا معاملہ ہے شاید پتا چل گیا ہے تمہیں کہ رات میں ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالیٰ نہوں بہرین کا سونا چاہ دی وہاں کا ٹیکس درہم و دینار لے کر کے آ گئے ہیں صحابہ نے کہا اجل یا رسول اللہ ہاں ہاں اللہ کے نبی پتا چل گیا ہے امید ہے ہماری حالت نازک ہے فاقہ بھی ہو رہا ہے صبح و شام بڑی مشکل سے کٹ رہی ہے امید ہے کہ اب وہ ٹیکس آیا ہے تو ہمیں بھی اپنی ضرورت کے لئے کچھ نہ کچھ ملے گا اللہ کے نبی رسول السلام نے فرمایا اب شروع و ام ملو ساتھیوں خوش ہو جاؤ یہ اللہ کی رحمت ہے نعمت ہے جو مل رہی ہے اب شروع خوش ہو جاؤ ام ملو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگاؤ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وہ پیغام ہے ان صحابہ تابین تبیتابین اور پورا سلسلہ امت کا آج تک ہمارے لئے پیغام ہے آنی مالی نسلوں کے لئے پیغام ہے یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا فَوَلَّذِي رَفْسِ بِيَدِهِ لَلْفَقْرَ اَقْشَ عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّ اَقْشَ عَنْ تُبْسَتَ عَلَيْكُمْ اللہ کے ربی نے فرمایا یاد رکھو ساتھیوں مجھے تمہارے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ تم فقیر ہو کر کے مروگے محتاجگی کی وجہ سے مروگے کھانا پانی نہیں ملے گا اس لئے مروگے مجھے اس کا ڈر نہیں ہے تمہارے بارے میں مجھے ڈر اس بات کا ہے اس بات کا ڈر ہے کہ جیسے پچھلی امتوں پر دنیا کھول دی گئی تھی دنیا کے دھیانے کھول دیے گئے تھے مال و دولت کا امبار اُلٹ دیا گیا تھا اور وہ اس میں بڑی مقابلہ آرائی کرتے رہے مقابلہ اس سے آگے بڑھنا اس سے آگے بڑھنا وہ اس سے تنافس مقابلہ چلتا رہا مجھے ڈر ہے کہ جیسے ان میں مقابلہ چلا مال کمانے کی سلسلے میں ایسے ہی تم بھی مال کی سلسلے میں مقابلہ آرائی کروگے تنافس کروگے ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کروگے تم بھاگوگے مال کے پیچھے ہلاکت کی طرف بھاگوگے اللہ کی ربی نے فرمایا مجھے اس کا ڈر ہے اس کا ڈر ہے جیسے انہوں نے کیا ویسے تم کروگے اور جو حشر ان کا ہوا وہی حشر تمہارا بھی ہوگا وہ بھی ہلاک ہوگے اسی مال کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے اور تم بھی ویسے ہی بھاگوگے تم بھی اسی کے پیچھے بھاگ بھاگ کر کے ہلاک کو جاؤگے تو یہ پیغام ہے میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے دعا کرو اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہم منا ولا مبلغ علمنا اے اللہ تبارک و تعالی ساری فکر ساری توجہ تو ہمارے ذہنوں میں ہماری دنیا کو نہ بنا دینا ہمارا سارا علم ساری نالج اور ساری انرجی اللہ تبارک و تعالی دنیا کے پیچھے نہ لگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے ساتھ تقوی کے ساتھ اقمی رضا کے ساتھ نبی کی سنت کے ساتھ صحابہ کی صیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہم غریب فقیر رہے لیکن تری توحید اور سنت پر دنیا سے جائیں ہماری موت ہو تو ایمان کے ساتھ تو تقوی کے ساتھ ہو غربت و فقر کے ساتھ دنیا سے لوگ گئے کوئی مسئلہ نہیں آج بھی ان کا نام رحمت و برکت کے ساتھ لیا جا رہا ہے اپنے اصلاف کی صیرت کا متعلق کر کے دیکھو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو مال کے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ عزو جل ہمیں اور آپ کو مال کے فتنوں سے جدید دور کے فتنوں سے اس دور میں مال کا فتنہ نیار نئیر نئی شکل اختیار کر چکا ہے آل لائن کے بہت سارے مسائل ہیں سود کے بہت سارے مجہول مسائل ہیں ہم اس کی زد میں آ جاتے ہیں اللہ اس حوالے سے بچنا ہے ہمیں تو احتیاط کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ورع کا راستہ زہد کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وصل اللہ وسلم وبرکہ نبینا محمد وعالی آلہ وصحبہ اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ